اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انت عذبهم فانهم عبادک وانت اغفر لهم فانکا انت العزیز الحاکیم صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی چھٹی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ہے جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ انت عذبهم اگر پرودرہ تو انعذاب دے فانہم تو بے شک وہ عبادک تیرے بندے ہیں وانت اغفر اور اگر تو پس دے لهم ان کو فانکا تو بے شک انتا تو العزیز الحاکیم غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے سوال یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایسے الفاظ میں جس سے شفاعت کی بواتی اپنی امت کے مشرقین کے بارے میں کیوں گفترو کرتے ہیں اور یہ کیوں عرض کرتے ہیں کہ اگر تو انہیں بخش دے تو تو عزیز حاکیم ہے اس کی جواب میں اس نکتے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حدف شفاعت ہوتا تو آپ یوں فرما دے کہ انکا انتا الغفور اور رحیم کیونکہ خدا کا غفور اور رحیم ہونا مقام شفاعت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی عزیز حاکیم کے ساتھ توصیف کر رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لئے شفاعت و مخشش کی دوخواست منظور نہیں ہیں بلکہ اس میں حدف اصلی اپنی ذات سے ہر قسم کے اختیار کی نفی کرنا اور معاملے کو پرودگاہ کے ثبت کرنا یعنی یہ کام تیرے ہی ہاتھ میں اگر چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو سزا دے دے اگر چاہے نہ تیری سزا بغیر دلیل کے ہے اور نہ ہی تیری مخشش بغیر اللہ تو سبب کے ہے اور ہر حالت میں میری قدرت و طوانائی سے تو باہر ہی ہے علاوہ ازی یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے درمیان کسی گروہ نے اپنے اشتباق کی طرف توجہ کرتے ہوئے توبہ کی راحتیاں کر لی ہو اور یہ جملہ اس گروہ کے بارے میں ہو ایدان محترم آپ جانتے ہیں کہ تفسیر سے جو وقت بچ جاتا ہے اس میں ہم توضیع المسائل سے کچھ مسائل پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج کل وضو کے حکام کی بات ہو رہی ہے مسئلہ تین سو سات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے وضو کر کے نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی محلت ملتی ہو اور نماز کے دوران ایک دفعہ یا چند دفعہ اس کا پیشاب یا پاخانہ خارج ہوتا ہو تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس محلت کے دوران وضو کر کے نماز پڑھے لیکن نماز کے دوران لازم نہیں کہ وہ پیشاب یا پاخانہ خارج ہونے کی وجہ سے دوبارہ وضو کرے مسئلہ تین سو آٹ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پیشاب یا پاخانہ بار بار یوں آتا ہوں کہ اسے وضو کر کے نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی بھی محلت نہ ملتی ہو تو اس کا ایک وضو چند نمازوں کے لیے بھی کافی ہے ماسے ورس کے کہ کوئی اور ایسی چیز پیش آ جائے جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے مثلا وہ سو جائے یا اس کا پیشاب اور پاخانہ طبیعی انداز سے معمول کے مطابق خارج اور البطہ بہتر یہ کہ نماز کے لیے ایک بار وضو کرے لیکن قضاء سجدے قضاء تشہود اور نماز احتیاط کے لیے دوسرا وضو ضروری نہیں ہے مسئلہ تین سو نو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پیشاب یا پاخانہ بار بار آتا ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وضو کے بعد فورا نماز پڑھے اگرچہ بہتر ہے کہ نماز پڑھنے میں جلدی کرے مسئلہ تین سو تصیح ہے کہ اگر کسی شخص کو پیشاب یا پاخانہ بار بار آتا ہو تو اوضو کرنے کے بعد اگر وہ نماز کے حالت میں نہ ہو تب بھی اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا جائز ہے مسئلہ تین سو کے آ رہے یہ ہے کہ جس شخص کو قطرہ قطرہ پیشاب آتا رہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے لیے ایک ایسی تھیلی استعمال کرے جس میں گوئی یا کوئی اور چیز رکھی ہو جو پیشاب کو دوسری جگہوں تک پہنچنے سے روکے اور احتیاط واجبی ہے کہ ہر نماز سے پہلے نرجس شدہ مقام پیشاب کو دھولے علاوازی جو شخص پاخانہ رکنے پا قادر نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو نماز پڑھنے تک پاخانے کو دوسری جگہوں تک پہلنے سے روکے اور احتیاط واجبی ہے کہ اگر باعث سے زحمت نہ ہو تو ہر نماز کے لیے مقت کو دھوئے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ